اسلام علیکم دوستو آپ نے نیکش ویڈیو کیسا آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں امیدہ صاحب حیریہ سے ہوں گے تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز اور انفرمیشن کی جانب دوستو سب سے پہلے تو بات کریں گے سپین نیشنالٹی سے ریلیٹڈ ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ اور میریش سیٹیفکیٹ سے ریلیٹڈ بہت سارے دوستوں کے ان ٹاپکس پہ کمنٹس آئے ہیں تو ان کو کور کروں گا اس کے بعد جلی زبان سیٹیفکیٹ والوں کے لیے ایک خبر ہے اس پہ بات کریں گے والدین کے لیے سپریم کورٹ کی طرف سے خوشخبری آئی ہے اس پہ بات کریں گے اٹلی کی ایک نئی پریشانی نئے دادو شمار سامنے آئے ہیں اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں دوستوں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نیچے آپ کو جو لنک مل جائیں گے وہ مل جائیں گے والدین کے لیے جو سپریم کورٹ کی طرف سے خوشخبری ہے اس کے اور اٹلی کی جو پریشانی ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو نیچے دو لنک مل جائیں گے آپ دونوں لنک کو خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے سب سے پہلے تو دوستوں بات کرتے ہیں سپین نیشنالٹی سے ریلیٹڈ اور اس سے بھی پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ نیچے لنک مجود ہے چینل نمبر ون اور چینل نمبر ٹو اس پہ لازمی جا کے ان کو سبسکرائب کر لیں وہاں پہ آپ کے کافی کوئیشنز کے آنسر میں دے رہا ہوں وہاں پہ جا کے آپ کو کافی اہم معلومات ملے گی ان کو لازمی طور پہ واج کریں ان ویڈیوز کو بھی کوئی بھی ویڈیو جو ہے دو دھائی منٹ سے زیادہ لمبی نہیں ہے آپ کے کوئیشنز کو وہاں پہ کور کیا گیا ہے تو سب سے پہلے تو سپین نیشنلٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں بہت ساری دوستوں کے یہ گمان ہے کہ اس وقت جو سپین کی نیشنلٹی ہے اس کی رفتار یہاں تو بالکل کم ہو چکی ہے یا بندی ہو چکی ہے یہاں وہ کام ہی نہیں کر رہے ایسا نہیں ہے نیشنلٹیز پاس ہو رہی ہیں اور دھڑا دھڑ پاس ہو رہی ہیں خورمین تو بھی اسی طرح ہو رہی ہے تمام معاملہ چل رہے ہیں اگست کے مہینے میں اور جلائی کے مہینوں میں کام سست ہوا تھا آپ کو معلوم ہے کہ آدھے سے بھی کام ان کی لیبہ رہتی ہے جو کام کرتی ہے باقی چھٹیوں پہ چلی جاتی ہیں لیکن اب واپت جو ہے وہ معمول پہ کام آ چکا ہے رخیصر و سیول کا بھی کافی جو ہے وہ کافی اہم کام شروع ہو چکا ہے اور رخیصر و سیول بھی کافی تیزی کے ساتھ کام کر دیا ورک پرمٹس سے ریلیٹڈ بھی آپ لوگ کے کچھ کوئیشنز ہیں اس کے میں جوابات دوں گا ورک پرمٹس کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کومنٹ کرتے ہیں کہ مجھے چھ مہینے ہو چکے ہیں مجھے دس مہینے ہو چکے ہیں کچھ تو کہتے ہیں مجھے پندرہ ہو چکے ہیں کچھ کہتے ہیں اٹھارہ مہینے ہو چکے ہیں ہمارا ورک پرمٹس جمع ہے ہمیں کوئی آنسر نہیں آرہا دیکھو دوستو اگر تو آپ کا سپین امبیسی میں اسلام آباد میں جمع ہے تو وہاں پہ تو آپ بے باس ہیں کیونکہ وہ نہ تو آپ کی میل کا جواب دیں گے نہ ہی آپ کا فون اٹھائیں گے ٹی سی ایس والے بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ وہ جانے اور آپ جانے ہم تو ایک کوریئر کامپنی ہیں ہم نے بھیج دیا بس وہ اب آپ سے رابطہ کریں گے وہ یہ بات کر کے پیچھے اٹھ جاتے ہیں کیونکہ بات بھی حقیقت ہے وہ ایک کوریئر کامپنی ہے وہ کیا بتا سکتے ہیں آپ کی فائل کے سٹیٹس کا جہاں تک بات ہے کہ جو ورک پرمٹ آپ نے یہاں بھی جمع کروائے ہیں اکثرہ خیلیہ میں آپ کی امپلائر نے آپ کی بیس پہ کہ میں اس بندے کو چاہتا ہوں ورک پرمٹ آپ کو جمع کروائے ہیں وہ بندہ یہاں بھی کافی کچھ کر سکتا ہے وہ خود جا کے آپ اس میں پوچھ سکتا ہے اپنے لائر کے ذریعے پوچھ سکتا ہے وہ کر سکتا ہے پوچھ سکتا ہے اور فون کر کے پوچھ سکتا ہے یہ کر سکتا ہے وہ کام لیکن اگر نہیں کرتا تو یہ ان کو کہنا بنتا ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے پتہ کروائیں کہ ہمارے ورک پرمٹ پہ اتنا سلو کام کیوں ہے یہاں پہ میں ایک اور ریزن بھی آپ کو بتاتا چلوں جو آٹونوموز امپریسس کو اب یہ ایک سال ہوا ہوتا ہے اور وہ ایک سال کے فوراں بعد کونٹریکٹ دے دیتے ہیں ان کو یہی لگتا ہے گورنمنٹ کو کہ یہ انتظار میں تھے کہ ایک سال کا جیسے کام ہو ہم کونٹریکٹ دیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ کی فائل کو روک لیتے ہیں نہ وہ پاس کرتے ہیں نہ وہ فائل کرتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ امپریسس ہے یہ آٹونوموز کا ٹیکس صحیح پی کر رہا ہے کیا یہ معاملہ صحیح چل رہا ہے تب آپ کا وہ کونٹریکٹ دوبارہ پاس کریں گے جو یہ کنفرمیشن کرتے ہیں کہیں اس نے ایک سال اپنی کمپنی کا اچھا ٹیکس اسی وجہ سے تو نہیں دیا کہ یہ کل کو کونٹریکٹ دے گا اور وہ پاس ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ تمام معاملات کو ان کو بھی پتا چل چکا اس وجہ سے بھی بعض لوگوں کی دیل لگتی ہے برحال جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بات کی اب اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنی سٹیٹس کا صحیح طور پر معلوم کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں میرے سیٹیفکیٹس کی میرے سیٹیفکیٹس پہ بھی کافی اچھا کام ہو رہا ہے میرے سیٹیفکیٹس کے جب آپ بات بہت تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں بلکہ جن لوگوں نے خورا کروائی ہے ان کے خورا منتوں کے انسر جو ہیں وہ جلدی آنا شروع ہو چکے ہیں آسے دو تین مہینے پہلے جو کام کافی سلو تھا اور لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہر تال وہاں پہ چل رہی ہے حالانکہ اس کے بارے میں میں نے کافی عرصہ پہلے ویڈیو بنا دی تھی کہ ان کے بات چیت ہو چکے ہیں ان کے مطالبات کو مان لیا گیا ہے صرف ایک چھوٹا سا گروپ تھا وہ بھی بعد میں مان گیا تھا ایسا کچھ نہیں تھا صرف صرف جلائی اور اگست کی چھوٹیوں کے وجہ سے کافی بری افیکٹ پڑے تھے جس کے وجہ سے کام سلو تھا لیکن اب کافی سپیڈلی دوبارہ سے رخیصر سیول نے بھی کام شروع کر دیا میرے چاند ایک جاننے والے ہیں جن کے آٹھ مہینے نو مہینے دس مہینے بعد جو ہیں ان کے میریس ایٹوکیٹ بن کے آ چکے ہیں میڈر سے سینٹرل رخیصر سیول سے تو اس وجہ سے یہ تمام کام جو ہیں اب دوبارہ سے روٹین ورک میں آ چکے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں جیلی زبان کا جو سیٹیف کیٹ ہے اس کے بعدے میں بھی کافی لوگ کومنٹ کر کے پوچھتے رہتے ہیں کہ اس کا کیا بنا کس طرح سے ہمیں وہ اس کا پتہ چلے گا یہ تمام اطلاع تو آج سے چند ہفتے پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیو شیئر کی تھی کہ کچھ لوگوں کو کارتے ملے ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ آپ کو مزید اپ ڈیٹ بعد میں دیں گے آپ کا کیٹ جو ہے وہ عدالت میں لگ گیا ہے وہ عدالت کی طرف سے آپ کو کارتہ ملتا ہے تو اس طرح سے مزید بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ کارتہ ملا ہے جن لوگوں کا اس لسٹ میں نام تھا ان کو کافی لوگوں کو کارتہ ملا ہے یہ یاد رکھیں کہ وہ لوگ جن کے جنون تھے لینگویس ایٹیو کیٹر لیکن ان کا اس لسٹ میں نام آیا تھا ان بھی چند ایک لوگوں کو وہ کارتہ ملا ہے لیکن وہ میرے خیال میں اس وجہ سے پریشان ان کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کے پاس پروف ہے کہ وہ جنون ہے ان کا سینٹر ان کی جو ہے وہ پروف دے سکتا ہے اس دے کے اس دن کے وہاں پہ ویڈیوز کیمرہ تمام چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ پروف کے طور پہ ہو سکتی ہیں اگر عدالت میں جا کی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ جنون دیا تو آپ کو بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں بنے گا لیکن یہاں پہ دوستو ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کبھی بھی کوئی بھی سرکاری کام کرتے وقت کسی کا ڈیجیٹل سیٹیفکیٹ استعمال نہ کریں اپنا ڈیجیٹل سیٹیفکیٹ استعمال کریں یہ وہ لوگ ہیں جن کا جنون لینگویز سیٹیفکیٹ ہونے کے باوجود نام لسٹ میں آ چکا ہے جنہوں نے دوسرے لوگوں کے ڈیجیٹل سیٹیفکیٹ سے اپنی فیصے بے پے کی ہیں اپنی فائلیں جو سب میٹ کروائیں ہیں نیشنالٹی کی اور خاص اور پہ جو دل لیا دوست کی جو جمع کروائیں ہیں وہ لوگ وہ تھے جو کہ گینگسٹر تھے جو کہ لوگوں سے پیسے لے دے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کنیکشن تھا ایک بندے کا بھی ان کے ذریعے وہ تمام مشکوک ہوئے جس وجہ سے لازمی طور پر احتیاط کریں اپنا ڈیجیٹل سیٹیفکیٹ کے استعمال کریں ایک تو ہمیشہ کے لیے اس میں آپ کی ہسٹری آ جاتی ہے دوسرا آپ کسی کے محتاج نہیں ہوتے دریکٹ آپ کو جو ہے وہ تمام ڈاکومنٹ ملتے ہیں جو بھی حکومتی داروں میں آپ کے انترامیتیں ہوتے ہیں اس تمام چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق کام چلیں تو آپ کو بلکل بھی پریشانی نہیں ہوگی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دوسروں کے ڈیجیٹل سیٹیفکیٹ استعمال کیا اور آج پریشان ہے والدان کے لیے سپریم کورٹ نے بہت ایک اچھی خبر دی ہے بہت اچھی خوش خبری ہے جو آپ لوگ سا شیئر کروں گا لنک نمبر فان نیچے بھی دے دوں گا آپ کو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں پترنی داد مترنی داد جو ہے وہ اس وقت کیونکہ یہ قانون نہیں تھا جب ہمارے بچے تھے تو ہمیں اس صحیح طور پر بینیفٹ نہیں دیئے گئے تو اب ہمیں بینیفٹ ملنے چاہیے اور وہ آپ پینشن لے رہے ہیں تو اب سپریم کورٹ نے کافی بحث و مواسعے کے بعد جو سرکاری وکیلوں کا اور اس فیملیز کا وکیل تھا ان کے بعد فیصلہ دیا ہے کہ جو لوگ پینشن لے رہے ہیں اور ان کے پہلے بچے ہیں دو بچے ہیں تین بچے ہیں چار بچے ہیں اس لحاظ سے ان کو پرسنٹیج دی جائے ان کے والدین ہونے کی جن کے دو بچے ہیں ان کی پینشن کا پانچ فیصد جن کے تین بچے ہیں ان کی پینشن کا دس فیصد اور جن کے چار یا چار سے زیادہ بچے ہیں چار پانچ چھے جتنے بھی ہیں ان کو پندرہ فیصد ان کی پینشن کا اضافی دیا جائے یہ بہت اچھی اپ ڈیٹ ہے جو کہ آپ کو لازمی طور پر خوشی ہوگی اگر آپ پینشن کے قریب ہیں یا آپ کے والدین پینشن کے قریب ہیں تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے جس سے آپ کو فنانشلی آنے والے وقت میں کافی زیادہ فائدہ ہوگا تو اب سیدھا سیدھا اگر آپ کی ہزار ہے اور آپ کے تین بچے ہیں تو سیدھا سیدھا آپ کو ایک سو یورو جو ہے وہ پینشن میں اضافہ ہو جائے گا اگر آپ کے چار بچے ہیں یا چار سے زیادہ بچے ہیں تو پھر آپ کا ڈیل سو سے زیادہ پینشن ہے اس لحاظ سے آپ کو یہ پرسنٹیج ملے گی لنک کے نیجے موجود ہے مزید ڈیل ہے وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں اٹلی کی نئی پریشانی اٹلی کی نئی پریشانی یہ ہے کہ آر ایڈل پوری دنیا میں اگر آپ سٹڈی کریں برث ریٹ کی تو پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ اس وقت دینجر زون میں کانٹریز ہیں اس میں جبان نمبر ون ہے ساؤتھ کوریا نمبر ٹو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اٹلی تھرڈ نمبر پہ آتا ہے دنیا میں جہاں پہ برث ریٹ بہت تیزی کے ساتھ گر رہا ہے اور پہلے جو تریس مسترے ہیں اٹلی کے ان کے عداد و شمار سامنے آئے ہیں جس میں سات فیصد تک جو ہے وہ بچوں کی پداش کم ہوئی ہے کمپیر ٹو ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو یعنی کہ پچھلے سال سے بھی کم بچے پیدا کیے گئے ہیں اور اٹلی میں یہ برث ریٹ ہسٹری کا کم ترین برث ریٹ ہے اٹلی میں بہت تیزی کے ساتھ جو بچوں کی پداش ہے وہ کم ہو رہی ہے اس کا برث ریٹ گر رہا ہے اس میں کافی زیادہ وعمل شامل ہیں جس میں خاص طور پر فنانس بہت زیادہ شامل ہے کیونکہ پچھلے چند ڈیکڈ میں اٹلی کی جو ماسی کنڈیشن ہے وہ کافی زیادہ بگرتی نظر آ رہی ہے اور انڈیکس بھی کافی تیزی کے ساتھ گر رہا ہے پار کیپٹین کم بھی کم ہو رہی ہے اس کے ساتھ انفلیشن بڑھنے کی وجہ سے بھی یہ اثرات ڈریکٹ برث ریٹ پہ پڑے ہیں تو اب دیکھتے ہیں اٹلی کی حکومت اس پہ کیا نئے انسینٹیو لے کے آتی ہے بچوں کی پداش پہ یا کیا نئے عداد و شمار سامنے آتی ہیں برحال فیلحال جو اٹلی کی حکومت ہے وہ کافی پریشان ہے اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ والدان کے لیے کچھ نئے پیکجز لے کے آئے تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفرمیشن ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئے اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ